موسیقی درنے کی تاریخ قریب آتے ہی سیاسی پارہ ہائے لاہور میں مولانا فضل الرحمن اور شہباز شریف کی حکومت مقالف احتجاج پر مشاورت جی وائی سربراہ کی چہدری برادران سے بھی ملاقات مولانا فضل الرحمن سے مذاکرات حکومت نے ساتھ رکنی ٹیم فائنل کر دی اسد کیسر صادق سنجرانی پرویز الہی اسد عمر شفقت محمود اور نور الحق قادری شامل پرویز خردک سربراہ ہوں گے آزادی مارچ سے کیسے نمٹیں وزیر آزم کی اسلام آباد میں علماء سے ملاقات عمران خان کی مدرسہ ریفارمز پر مشاورت آزادی مارچ پر کردار ادا کرنے کی درخواست آزادی مارچ کے شرکہ کو وفاقی داروں حکومت میں داخلے سے رکھنے کے لیے تمام اقتامات کا فیصلہ آئی جی اسلام آباد کی زیرستدارت اشلاس میں حکمت عملی پر خور دھرنے والوں کو کیٹرنگ، ٹینٹ سرویس، جنریٹر اور سانگ سسٹم دینے والا حوالات جائے گا وفاقی پولس کا مراسلہ تیار سیاستدان کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کرتا باتچیت کا راستہ بند ہوتا ہے تو حادثات ہوتے ہیں فضل الرحمان پہلے بھی استعمال ہو چکے ہیں شیخ رشی سانہائے کارساز کو بارہ برس مکمل پیپس پارٹی کا کراچی میں عوامی طاقت کا مظاہرہ ایم ایچ ناہ روڈ پر چل سا رحم ماؤں کے خطاب چاری بلاول بھٹو کی تقریر کا انتظار سرفراز تو بہت اچھا کپتان دلے اسے ٹیم میں کمبینیشن اچھا بنے گا کپتان سرفراز کے بدلنے سے ٹیم میں بہت چینجز آئیں گے کیپٹن چینج کرنے سے آج تک آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کون سا میں جیتا ہے پوری ٹیم شروع سے ایک نئی سیرے سے ایک نئی ٹیم بنانی چاہیے سری لنکا کے بعد بینگول ٹائگرز کی پاکستان آمد کے امکانات روشن بنگلہ دیش کے چار اپنی سیکیورٹی وقت کا نیشنل سٹیڈیم کا دورہ حفاظت اقدامات کا چاہیتا بھارتی خواب چکنا چور فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس کا بڑا فیصلہ پاکستان کی کارکردگی بہتر قرار بلیک لسٹ نہیں کیا جائے گا فروری دو ہزار بیس تک گری لسٹ میں ہی رہے گا ایف ای ٹی ایف کے صدر کی پیریس میں نیوز کانفرنس مہنگائی پر قابو پانے کی ہدایت وزیراعظم نے سخیران دوزو اور گران فروشوں کے خلاف کریک ٹاؤن کا حکم دے دیا آلہ سطح کے شلاس میں وفاقی بزرہ اور صوبائی حکام کی شرکت برطانوی شاہی جوڑا پانچ روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ آلہ پاکستانی حکام نے شہزادہ ویلیم اور کیٹ میڈلٹن کو رخصت کیا شاہی مہمانوں کا آج پھر ایس ایس ویلیج کا دورہ بچوں سے گپ شاپ دورہ پاکستان کی حسین یادیں ایس ویلیج تیکنی کی خواہش تھی جو پوری ہو گئی پزشتہ روز پہترین جغرافیائی مناظر دیکھنے کو ملے کیٹ میڈلٹن کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو پاکستانیوں کا سیاہ پٹیاں باندھ کر کشمیریوں سے یک جہتی کا اظہار ملک بھر میں ایک منٹ کی خاموشی سائرن بھی بجائے گئے لیا میں پولس کا کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے مظاہرہ کشمیریوں سے یک جہتی وزیراعظم نے بھی سیاہ پٹی باندھی بے غابو ڈینگی مزید تین جانے نگل گیا راولپنڈی میں دو کراچی میں ایک مریض جانبہ حق لاہور فیصل آباد اور جھنگ میں بھی نئے مریض ہسپتالوں میں داخل خیبر پختونخواہ میں ساٹھ نئے کیسز ریپورٹ مجزید اعظم کے معاونے خصوصی برائن صداد پولیو پروگرام مستعفی استیفہ ذاتی وجہات کے باعث دیا پولیو پروگرام کو قلیل عرصے میں بہتری نتائش کا حامل بنایا بابر دیناتا حکومت مسائل کے حل میں ناکام اپوزیشن اب الیکشن کو جھرلو نہیں بننے دے گی احسن اقبال کی تنبیہ عمران صاحب کی سوچ سیاسی انتقام سے شروع اور اسی پر ختم ہوتی ہے سیاسی مخالفین کو قید میں رکھ کر مہنگائی کم نہیں ہوگی مریم اورنگ زیب ہوم گراؤن پر شکست بلاول بھٹو کا پی ایس کیارہ لڑکانہ کے نتائش چالنج کرنے کا اعلان زمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی کو ہرانے کے لیے پورا زور لگایا گیا ایف آئی آر درش کرائیں کے سعید خانی کی گفتکو نتائج آ رہے تھے تو چالیس پینتالیس پولنگ اسٹیشن جن کے نتائج آئے ان پر پیپلز پارٹی کو برطری حاصل تھی اور اس کے بعد دیڑھ سے دو گھنٹے تک وہ نتائج آنا بند ہو گئے رک گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی وقت تھا جب جمیل سومروں کو ڈی آروں کے آفیس میں نہیں جانے دیا گیا ہم ان انتخابی نتائج کو چیلنج کریں گے اور جو جو چیزیں ہم نے ہمارے سامنے آئی ہیں اس سے ہم قوم کو بھی آگا کریں گے لڑکانہ بھٹو کا گڑھ نہیں رہا دھاندلی کا رونا رونے والوں کا بیانیاں پنکچر ہو گیا پھر دوسا شکاوان کا ٹویٹ اسلاحات نہ کی تو پیپلز پارٹی کا سندھ میں بھی وہی حشر ہوگا جو باقی پاکستان میں ہے خوات چہدری لاہور ہائی کورٹ کے مستقل ہونے والے چھے چجوں نے حلف اٹھا لیا چیف جسس لاہور ہائی کورٹ سردار محمد شمین نے حلف لیا مبینہ طور پر ٹیچر بیوی کا میڈیکل سیٹفیکیٹ جاری نہ کرنے کی سزا وکیل نے تشدد کا الزام لگا کر محکمہ صحت کا اہلکار گرفتار کرا دیا توبہ ٹیک سنگھ میں ڈی سی اور ڈی پی او کی موجودگی میں ہتھ کڑی لگا کر وہ کلا کے سامنے پیشی سریاں معافی منگوا کر ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی گئی ایک تالیس یونٹ کے استعمال پر ایک کروڑ تیرہ ہزار روپے بل پیسلا باطنی شہری نے سر پکڑ لیا دنیا نیوز کی خبر پر نوٹس رقم کم کر کے پانچ ہزار تین سو تہتر روپے کر دی گئی سفارش ہے نر رشوہ بیروزگاری سے تنگ نوجوان خود کو فروخت کرنے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پہنچ گیا قیمت پانچ لاکھ روپے مقرر راول بندیر سکس روڈ سٹاپ پر میٹرو بس کے دو تائر پھٹ گئے دھوما اٹنے پر مسافروں کی تھکم پیل خاتون بے ہوش لوگوں نے شیشے بھی توٹی ہے لہور زمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش تھنڈی ہواوں نے پارا گرا دیا گلگت بلتستان کے بالائی علاقوں خنجراب اور شندور ٹاپ پر برف باری درہ برزل پر گاڑیوں کی آمد و رفت موطر عظیم صوفی بزرگ ہرزت داتا گنچ بخش رحمت اللہ علیہ کے 976 ویورس کی تقریبات لاہور میں چاری زائرین کی بڑی تعداد شریک سیکیورٹی کے سخت انتظامات اسلام علیکم دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنہ سچار میں ہوں عبداللہ صدیقی ہیڈلائنز آپ جان چکے واپس آئیں گے بریک کے بعد ویلکم بیک بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے خبر آپ کو دیں گے مولانا وزر احمان سے مذاکرات کے لیے ساتھ رکنی حکومتی ٹیم فائنل کر لی گئی ہے وزیر دفاع پر بیس خٹک مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ ہوں گے اس کمیٹی میں سپیکر قومی اسمبلی اصد کیسر چئرمن سینٹ سادق سنجرانی شامل ہیں وفاقی وزیر شفقت محمود ساتھی ساتھ رولہ قادری بھی اس مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی پرویس الہی اور اصد عمر بھی اس کمیٹی کا حصہ ہیں اپ ڈیٹ کریں آپ کو کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف سے شہباز شریف کی ایک اور بیٹھاک ہوئی ہے یہ ملاقات نیب کے دفتر میں ہوئی اور شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمن سے ہونے والی ملاقات پر اپنے بھائی کو اعتماد میں لیا شہباز شریف نے آزادی مارچ پر بھی اس ملاقات کے دوران مشاورت کی اس سے پہلے صدر نون لیگ شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمن سے ملاقات میں آزادی مارچ میں شرکت کا اعلان کیا ملک میں جلد سے جلد نئے انتخابات کرانے کا مطالبہ ہوئی کیا گیا ملک میں بیروزگاری اور مہنگائی اروج پر ہے شہباز شریف کی جانب سے ہی کہا گیا حکومت ہر میدان میں فیل ہو گئی اسے گھر چلے جانا شاہیے 31 اکتوبر کو جلسے میں لاحے عمل دیں گے شہباز شریف کی جانب سے ہی کہا گیا مولانا فضل الرحمن سے ملاقات کی جس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ملک میں بیروزگاری اور مہنگائی اروج پر ہے سانحہ کارساز کو بارہ برس بیٹھ چکے ہیں اور پیپلز پارٹی اس موقع پر کراسی میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہے ایم اے جنہ روڈ پر اس سلسلے میں جلسہ کیا جا رہا ہے جس کے فضائی مناظر آپ اپنی ٹیلوجین سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول پٹوز زرداری پنڈال میں پہنچ گئے ہیں یہاں ان کے خطاب کا انتظار ہو رہا ہے پنڈال میں پارٹی پرچموں کی بہار ہے اور اس وقت دیگر رہنماوں کے خطاب جاری ہیں البتہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول پٹوز زرداری پنڈال میں موجود ہیں اور اب سے کچھ ہی دیر بعد وہ خطاب کریں گے کارکنوں کو یہاں پر ان کے خطاب کا انتظار ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے پاور شو کیا جا رہا ہے سانحہ کارساز کو آج بارہ برس مکمل ہوئے ہیں 18 اکتوبر 2007 کو یہ واقعہ کراچی میں پیش آیا تھا جس کی یاد میں آج یہاں پر ایک جلسہ کیا جا رہا ہے ابھی آپ کو آگاہ کریں گے آرمی چیف جنرل کمر شاوید باشوا نے کراچی کا دورہ کیا ہے آرمی چیف نے پیسز کی اختدامی تقریب میں گیریزن افسران سے خطاب کیا اور جدید جنگی ٹکنالوجی کے باوجود جوانوں کی مہارت اہمیت کی حامل ہے آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا کہ جسمانی فٹنس اور آلہ تربیتی میار پاک فوج کا ترہ امتیاز ہے اور آرمی چیف نے جوانوں اور افسران کو انعامات سے بھی نوازا انجینرینگ سینٹر ٹیم نے ساتھی ینگ سوجر پیسز چیمپنشپ جیت لی ہے اور کور کمانڈر کراچی لیٹین این جنرل ہمائیو اسیز بھی اس تقریب میں موجود تھے